ادا بارز ہے رپورٹرس ٹونٹی ون کرنٹ افیر ویڈ بلال نئی کھوج اور ارمان سابر وی لوگ کے مشترکہ پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمی اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ارمان سابر اور بلال احمد اور بات ہوگی بانی متحدہ کے اس کیس سے مطالق جو کہ کل ریزرو ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی تبدیلی ایک وہ کریکٹر جو کہ اچانکی آیا تھا گرفتار ہوا پھر کچھ دن کچھ گھنٹے گزار کر دوبارہ سے واپس چلا گیا واپس آ رہا ہے یعنی غوری بابر غوری بابر غوری صاحب کیوں آ رہے ہیں یہ جانیں گے ہم سب سے پہلے بلال احمد سے بلال کیا بابر غوری آ رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں کوئی درخواست درخواست چلیئے بتائیں نظرہ ارمانوی سے پہلے پوچھ لیا کریں آپ تو ارمانوی کو آٹھ دس گھنٹ منٹ ان کو پہلے دیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں دے رہا ہوں آپ کو تو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا گیا چلیں جی بابر غوری صاحب آ رہے ہیں بابر غوری صاحب کی جو صاحبزادی ہیں پرمیشنلی صبح صویرے علیہ السبح کل یہ پٹیشن تیار ہوئی اور ان کی صاحبزادی کے توسط سے بابر غوری نے یہ درخواست ظاہر کی ان کی صاحبزادی کا یہ موقف ہے کہ ان کے والد موطرم تیس جنوری کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے ان کے ناقابل زمانت وارانٹی گرفتاری جاری کر رکھے ہیں تو انہیں اس بات کا خچہ یہ ہے کہ وہ پاکستان آئے تو گرفتار کیا جا سکتا ہے اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بابر غوری کے کیسز کی ڈیٹیلز بابر غوری نے ایک اور کیس میں جو کانسٹیٹوشن پٹیشن سی اس میں طلب کر لی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی نیا کیس نہ بن سکے چونکہ وہ پاکس اور زمین پہ نہیں ہے تو کہیں اور ہیں تو کیس بن نہیں سکے گا اور ماضی کا جتنا بھی اس کا حساب کتاب ہے وہ آ چکا کہ کتنے کیسز ہیں تو اب انہوں نے اپنی جو صاحبزادی کے توسط سے درخواہ ظاہر کی ہے کیوں آ رہے ہیں اس پہ پاتھاتے ہیں پاتھوں تو کوٹ نے ان کو دس روز کے لیے جو ان کی پوٹیکٹیب بیل حفاظتی زمانت منظور کی ہے دو لاکھ روپے کہا ہے کہ آپ مچھل کے جمع کرا دیں اور جو ٹرائل کوٹ ہے اس نے ان بی ڈبلیوز جو جاری کیے تھے ان کو دس روز کے لیے موطل کر دیا ہے تو یہ تو ہے ایک سمپل سی کوٹ کی خبر جو آج ہوئی ہے ہائی کوٹ میں اور سندھ ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ میں وہ والی خبر بتائیں جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے اندر کی خبر جیسے کہتے ہیں ارمان بھئی کہہ رہے تھے کہ میں بڑا دعویٰ کروں گا پہلے ارمان بھئی سے تو اس سے پہلی بھی کئی ایسے رہنمہ ہیں جو آئے والدین کی آیادت کی اور مختلف امور سے انجام دیئے اور خاموشی سے پھر لیکن اس طرح نہیں آئے ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کاروباری مقاصد نہیں ہے صرف کاروباری مقاصد نہیں ہے یا نیجی امور نہیں ہے ممینز کے آیادت پیرنٹس کا داخل ہونا یا اس قسم کی جو چیزیں جو ہیمن رائٹس کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پک رہا ہے اور یہ پک رہا ہے تقریباً کوئی کئی سالوں سے مائنس الطا فوسین کے بعد سے جو نئی ایمکیوم یہ مہاجر کاؤس کے اوپر کوئی مہاجر ارگنیزیشنز اور اس کا سیٹ اپ اور نئی چیزیں اب ظاہر ہے کہ اس میں مختلف دھڑے ہو گئے نا ایک پاکستان یوکے یعنی کہ لندن اور پھر اس کے بعد امریکہ کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں ندیم نصر صاحب ہیں وہاں ایک اور نہیں ایک اورگنیزیشن کے تحت چیزیں پلیٹ فارم کے ذریعے ہیں تو اب غوری صاحب جو ہیں وہ کس طرف ہیں اور کس طرف نہیں ہیں یا پیورلی صرف کاروبار کے لیے آ رہے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ جو ایکسرسائز انہوں نے کیے کہ صرف اور صرف کاروبار نہیں ہیں اس کے پیچھے جو ملاقاتیں رہی ہیں امریکہ کے اندر دبائی کے اندر یا کچھ اور مقامات پر میں یہ کتے ہی نہیں کہہ رہا کہ کوئی بانی ایمکیوم کے لیے آ رہے ہیں یا الداف حسین کے لیے گراؤنڈ بنانے آ رہے ہیں لیکن پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کے لیے بہرحال ان کا ایک کیلیجر رول ماضی میں رہا ہے بڑا قدر اور ان کے بہت اچھے تعلقات مختلف پولیٹیکل پارٹی سے ہیں تو چونکہ اب جو مرجر ہوا ہے ایمکیوم کا تو جیسے میں نے کہا تھا اور ہم سب نے یہ بات کی تھی کہ اس کے بعد کچھ قداور شخصیات آئیں گی جائیں گی اور آئیں گی کچھ پلس ہوں گی کچھ مائنس ہو جائیں گی ری پلس کرنیں گی نا ان کو کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ میسفٹ ہوں گے اور کچھ آنے والوں کو ویلکم کہا جائے گا تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بابر غوری شاید نئے سیٹ اپ کے اندر کسی اہم عہدے کے لیے آ رہے ہیں سائندہ شکوہ نہیں کیجئے گا کہ میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا اس میں ایک چیز ہے کہ ایمکیوم لندن نے ڈیسون کیا ہے ان کی رابطہ کمیٹی کے لوگوں سے جب بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ بابر غوری ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک ویلک کیا تھا غوری صاحب کے اوپر تو ہمیں بھی کچھ اشارے کہیں ہیں اور سے امریکہ سے بھی آئے تھے کہ نہیں بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارے تعلق نہ جوڑ ایسے ہی ہے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گے کھیل وہ صرف ایک طرف سے نہیں ہو رہا کھیل دو تین طرف سے چل رہا ہے اور بابر غوری اس قسم کے آدمی ہیں جو کہ ماضی کے اندر اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کے رابطے ہر جگہ سے بڑے اچھے ہوتے ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی ماضی میں پاکستان کے مستپارٹی تھی خود متحدہ خامیومنٹ کے جو مختلف سیکشنز بن گئے تھے اسی وقت جب بانی لیڈ کر رہے تھے اس کے باوجود بھی تنظیم میں جو دڑا رہے تھیں تو وہ ہر جو سیکشن تھا یا ہر گروہ جو تھا اس کے لیے وہ بڑے سیٹیبل آدمی تھے وہ اس کے ساتھ بڑے پوزیٹیف تھے یا وہ ان کو بڑا خواب اعتماد سمجھتے تھے یہ ان کی کوالیٹی تھی اب بات کریں گے اس کیس کی جس کے حوالے سے ہم نے گوشتہ روز بھی آپ کو بتایا تھا اور ان کے تعلقہ جہاں غوری صاحب کے وہ پشل سے پہلی مرتبہ جب آئے تھے یہاں پر تو مسلم لیگ نون کی ایک اہم شخصیت جی جی ڈار صاحب رہے تھے اس مرتبہ انہوں نے جو کیس کی ڈیٹیلز کا کیس فائل کیا ہے وہ پیپس پارٹی کی اہم شخصیت کے سابزادے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب کے جو یہ باتیں ہم اصلا میں پچھلی ویلوگز میں کر چکے ہیں میں ہم نے ریپیٹ نہیں کرتے ٹائم کم ہے زیادہ ہو گیا ہے بلال نال بہت زیادہ ٹائم لیا ہے تو آگے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بانی متحدہ علطاف صاحب کا وہ کیس جس کے والے ہم نے کوشتہ روح بھی بولا تھا کہ وہ ریزرب ہو جائے گا اور اس کے بعد بعد میں وہ ریزرب بھی ہو گیا دو ہفتے بعد اس کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آ جائے گی یعنی اس کا ورڈکٹ آ جائے گی فیصلہ آ جائے گا اس میں کیا ہوگا اس کے بعد کا کیا ہوگا کچھ تھوڑا سا جانتے ہیں اربان بھائی سے اربان بھی رکھیں نا دیکھیں ابھی جو ہے کل جو ہے نہیں آپ آپ خاموش رہے ہیں جو خاموش اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت دار بول چکے ہیں یہ تو ویورز بھی ہم نے ہمارا ڈیسائٹ کر لیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ریزرب ہو گیا کل کلات کو جو ہے وہ یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق کلات کو باز جالا کہ جو ڈیسیشن تھا وہ ریزرب کر دیا گیا ہے اور یہ کاروائی پانچ دن اور دو دن یہ مزید ایک ایڈیشنل جو دو دن ملے تھے عدالت میں اس میں سب کے جو ہے وہ گوہان کے بیانات بھی ہوئے انہوں سے جرہ بھی کی گئی اور قاسطہ پہ الطاف حسین صاحب سے جو ہے وہ پانچ گھنٹے کی جو ہے انہوں کا بیان اور پلس جرہ ان سے کی گئی تھی بہت سوالات کی گئے تھے جس پہ الطاف حسین نے میڈے سے بات کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ جو جیسے سوالات کیے گئے تھے ویسی جوابات بھی دیئے گئے تھے تو اب اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کوئی چند ہفتے میں آ جائے گا دو ہفتے بھی لگ سکتے ہیں اس میں زیادہ بھی لگ سکتے ہیں یا اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے لیکن جو بھی فیصلہ آئے گا وہ جیسے آپ کل نہیں کہہ رہے تھے ہم اس سے جیتے بھی سکندر اور ہارے بھی تو سکندر جیتا تو سکندر ہارے بھی تو سکندر تو وہ سکندر بہرحال وہ ہی رہیں گے اور کیونکہ ایمکیم پاکستان جو ہے وہ ہر دونوں صورتوں میں جو ہے وہ لوزر ہی ہوگی اور کسی بھی طرح سے وہ پولٹیکل بینفیٹ اس کو نہیں مل سکیں گے اگر اس نے کیا سوچ کے کیا تھا یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں ایمکیم پاکستان کے لوگ لیکن جیسے کہ ڈاکٹر فارو سطح نے بھی کہا تھا کہ یہ کیس نہیں کیا جانا چاہیئے تھا نظیم نصرت نے بھی کہا کہ یہ کیس نہیں کیا جانا چاہیئے تھا دونوں نے بیانات بھی ریکارڈ کرا ہے اس کیس کے اندر لیکن ایمکیم پاکستان نے یہ کیس کیا تو کس بنیاد پہ کیا تھا یہ وہی بہتر جانتے ہیں بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ اگر جیتے ہیں تو بھی ایمکیم پاکستان کو کوئی بینفیٹ نہیں ہوگا کیونکہ پھر الطاہ حسین ماں سے وہ جو جہدادیں ہیں ساتھ جہدادیں وہاں سے وہ ایمکیم پاکستان کے پاس آ جائیں گی اور الطاہ حسین کو وہاں سے بے دخل کر دیا جائے گا اگر وہ بے دخل ہوتے ہیں تو ان کی سمپیٹی ووٹ سمپیٹی جو ہے وہ ساری کی ساری اور الیکشن قریب آ رہے ہیں جنرل الیکشن قریب آ رہے ہیں ساری سمپیٹی ووٹ جو ہے الطاہ حسین کی طرف چلا جائے گا اور بائیکارٹ مزید جو ہے وہ سخت ہو سکتا ہے بزید اس کے جو ریسپانس بہت زبردست آ سکتا ہے لیکن اگر ایم کیم پاکستان ہارتی ہے تو پھر اس کا وجود خود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے تو یہ اب یہ ہر دو صورت میں جائے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی بینیفٹ ہو رہا ہے وہ یہ ایم کیم والے آپ آئیں اور بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے بنی عزیز اور پر یہی والی بات کہ سیاسی غلطیاں جو متعددہ قومیمنٹ جو یہ معنی سلطاف مرجر ہے اس کی جانب سے مسلسل کی جاری تھی ان میں سے یہ ایک بڑی غلطی تصور کی جاری ہے چاہے وہ غلطی انہوں نے خود کی ہے یا ان کو کسی ان کے بزرگ نے یا ان کے کسی دوست نے ان سے کروائی ہے یعنی ڈاکٹر فاروخ ستار کے جو بزرگ ہیں انہوں نے ان سے کروائی ہے جس سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے یہ بڑی غلطی تھی جو کہ بلدیاتی الیکشن میں بھی اس کا انہوں نے آپ نے دیکھا کہ مائنس سلطاف سیکشن تھا یہ مخابلہ نہیں کر سکتا تھا اس کو اس بات کا اندازہ تھا اسی لئے وہ میدان میں نہیں اترے اور ہمارے سمیت اور بھی بہت سارے جو سینئرز تھے ہمارے اور جو سیاستدان تھے انہوں نے کہا کہ ایم کم نے اپنی عزت بچالی اس الیکشن میں بائیکارٹ کر کے یعنی مائنس سلطاف مرجر والوں نے اور لیکن ان تمام باتوں کے بعد اگر یہ جو بھی اس فیتلہ ہوگا اس فیتلے کے محرکات دونوں صورتوں میں کیونکہ مائنس سلطاف مرجر کے خلاف ہوں گے اور یہ بھی تصور کیا جا رہا ہے کہ اس فیتلے کے بعد یہ جو انزمام ہیں اس کے اوپر بھی کئی سوالات اٹھیں گے کیونکہ اگر یہ پارٹی بانی کی ہو گئی تو پھر یہاں پہ آپ کچھ بھی کہہ لیں لیکن ایک چیز ہوتی ہے عوامی عوام کا جو راہ ہوتی ہے یا عوامی آرہ ہوتی ہے اس کے اوپر بڑا دیپینڈ کرتا ہے پاکستان کے اندر کت بھی ہوں بورڈ باکس میں عوام کی ایک بڑی تعداد نکلتی ہے تب ہی کچھ ہوتا ہے آگے پیچھے بھی معاملات اسی وقت ہوتے ہیں جب تھوڑی بہت تواب آپ کے ساتھ ہو دیکھیں اس میں آگے مزید کیا ہوتا ہے بابر غوری صاحب آتے ہیں تو کیا چیز لے کر آتے ہیں جو بھی چیز ہوگی ہم اپنے پلیٹ فارم صاحب کو اس کا فیڈ بیک ضرور دیں گے مطلب اس سے آپ کو آقا کرتے رہیں گے آپ نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کارنٹ ایٹر فیوز بلال نہیں کھوچ رپورٹر شنیٹی ورن اور ارمان صاحبی ویلوگ کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں آپ کو بہت شکریہ ادا برز ہے